موسیقی سوگت آپ کا حقی آواز میں میں ہوں شکیل باغ مارے شراب کو شروع کرنا کیا سرکار کا فیصلہ صحیح ہے شراب کو شروع کرنا کیا ضروری تھا کیا شراب کرنا ویرس سے کم کھتک کاری ہے کیا شراب سے خطرناک کرنا ہے اگر کرنا خطرناک ہے تو شراب پینے سے لوگ کیوں لڑکھڑانے لگتے ہیں اور کیوں مرتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں آئیے پتا کرتے ہیں شراب خطرناک ہے یا کرنا اور کون زیادہ موت کی نیم سلاتا ہے WHO یعنی World Health Organization کے سروے کے مطابق بھارت میں ہر سال دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ شراب پینے سے مرتے ہیں ہر سال ایک لاکھ لوگ بھارت کی سڑکوں پر مرتے ہیں شراب کی وجہ سے شراب پینے سے تیس ہزار لوگ کیانسر سے مرتے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار سے بھی زیادہ لوگ لیور دیسی سے مرتے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار کو اگر بارہ مہنے میں باتیں گے تو پرتی ایک مہنے میں ایک کیویس ہزار چھے سو سادوسٹ لوگوں کی جان شراب پینے سے بھارت میں جاتی ہے اور اس ایک کیویس ہزار چھے سو سادوسٹ کو تیس دنوں میں باتیں گے تو پرتی دن بھارت میں ساس سو باویس لوگ روز شراب پینے سے مرتے ہیں اب ذرا آپ ہی سوچئے کرونا خطرناک ہے یا شراب اب تک دیش میں کرونا سے مرنے والوں کے آکڑے دیکھیں تو آج آٹ میں کی ریپورٹ کے مطابق اٹرہ سو چھائنسی لوگ مرے ہیں اگر ہم انڈیا میں کرونا کی انٹری جنتا کرفیو 22 مار سے ہی پکڑیں گے تو اب تک 48 دن ہوئے ہیں اور 48 دن میں کرونا سے بھارت دیش میں 1886 لوگ مر چکے ہیں اگر اس 1886 آکڑے کو 48 دنوں میں باتیں تو پرتی دن 39 لوگ مرتے ہیں شراب پینے سے 722 لوگ روزانہ مرتے ہیں اور کرونا سے 49 لوگ اور وہ بھی 80% سے زیادہ 60 سال کے اوپر والے اور شراب سے 80% 40 سال سے نیچے والے لوگ اپنی جان گواں دیتے ہیں WHO کے مطابق ہر 20 میں سے ایک شراب پینے سے مرتا ہے جس شراب سے سب سے زیادہ خطرہ ہے آج اسے بھی شروع کیا گیا ہے اب کس سے بچوگے آپ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر آپ کی بنائی ہوئی سرکاریں چاہتے تو شراب کب کا کب بند ہو جاتی آپ کرونا سے تو لڑ پاؤگے کیا آپ شراب کی نشیلی ورس سے بچ پاؤگے یہ آپ کو اور ہمارے راجوں کے سرکاروں کو سوچنا ہوگا بھارت میں دوائیوں کی دس ہزار ہیں اور شراب کے دسٹیبوٹر کی تعداد بات تر ہزار ہے اس ملک میں ریجسٹر میڈیکلز کی دکانیں پانچ لاکھ پچاس ہزار ہیں اور ریجسٹر شراب کی دکانوں کی تعداد انیس لاکھ انسی ہزار ہے شراب دکانوں کے سامنے اس طرح بھی جمع ہونے سے کیا چھینالیس دنوں کے لوگ ڈاؤن پر پانی پھر نہیں جائے گا مگر ارادہ صرف ایک ہے کرونا ویرس کو ہرانا ہے کرونا ویرس کو بھگانا ہے پھر کیا اس کے لیے کوئی بھی خیمت دینی پڑے لوگوں کی نوکریاں چھوٹ جائے گھر بار چھوٹ جائے لوگ بھوک سے مر جائے اپنے گھروں کو جانے کے لیے ترسے اور گھر بھیجنے کے لیے دوگنا کرایاں ان سے اصول آ جائے ہزار کلومیٹر چلتے چلتے مر جائے اکنومک کریاش ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں تو ہر حال میں کرونا ویرس کو ہرانا ہے اور ہرانے کا سب سے اچھا طریقہ شوشل ڈسٹنس بنائے رکھنا ہے دیکھئے اس طرح تب ہی ہم یہ لڑائی جیت سکتے ہیں کیا اس طرح سے ہم جیت پائیں گے شوشل ڈسٹنس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیا ان سبھی کا سوائب تیسٹنگ کیا گیا ہے کیا اسی لیے انہیں آرام سے شراب خریدنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کیا ان لوگوں سے ویرس نہیں پھیلے گا کیا مساجد میں مندیروں میں عبادت کرنے والوں سے ہی پھیلے گا اسی لیے ان پر لاتی چلائی جاتی ہیں ان پر نہیں کیوں کہ یہ تو مہان ہے ان سے تو زیادہ تیاک ساتا ہے پھر ان مہا پروشوں پر کیسے لاتی چلے گی بھلے یہ کرونا پھیلائے کوئی بات نہیں جہاں ایک کرونا کے پوزیٹیو مریض پانے سے پورے علاقے کو ریڈ زون کر دے کر سیلڈ آن کر کے لوگوں کو گھروں کے باہر آنے سے روکا جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے لوگ راشن کے لیے پرس رہے ہیں کسی کو ملتا ہے تو کسی کو نہیں کسی کے گھر میں چولا جلتا ہے تو کسی کے گھر میں جلتا نہیں اور جو راشن ریڈ زون میں باتے جا رہے ہیں وہ کئی ڈانیوں کی مدد کے وجہ سے سرکار کے عدی کاری آپ تک پہنچا رہے ہیں مگر اب بھی کئی مجبور اپنے گھروں کی ڈھیلیج کے سامنے آنکھیں تک تک آئے رہے ہیں کہ آج تو کوئی مدد کرنے ہمارے گھر بھی آئے گا کئی کول ہمیں بھی آتے ہیں بہت پریشان ہیں کوئی مدد نہیں پہنچ رہی ہے کم سے کم سرکار کو یہ تو کہیے کہ کرانے کی دکان تو کھول دیجئے ادار ہی سہی وہ ہمیں دے گا ہمارے بچوں کی بھوک مٹے گی ڈاکٹر کی سولت تو دیجئے ایمیجنسی کے وقت ایک ایمبلنس تو دیجئے مگر ملتی ہے شراب کی سولت کیونکہ ہمیں تو صرف کرونا کو ہرانا ہے لوگ بھوک سے مر جائے کوئی بات نہیں شراب تو سب کو پلانا ہے اور سرکاری کھجانے کو جو بھرنا ہے کرونا کی لڑائی کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی مدد سرکار کے کھجانوں میں پہنچی مگر وہ مدد کب ان گریبوں تک پہنچے گی دیکھنا باقی ہے اور جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں صرف کرنا تک میں ہی شراب کی بکری پہلے دن 42 کروڑ کی ہوئی اور دوسرے دن 38 کروڑ کی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے مگر شرابیوں کے پاس پینے کے لیے بہت رقم ہے تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا 4TV نیوز موسیقی